آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹائوٹا فورسنر کے ایولیوشن کے بارے میں اور جانیں گے کہ کیوں اسے زیادہ بزنسمن اور پولٹیشن یعنی کہ نیتا لوگ پسند کرتے ہیں اور کیا وہ وہی وجہ ہے کہ اس کے اتنی زیادہ پرائز ہر سال بڑھتے ہی جا رہی ہے اور اگر بڑھتے ہی جا رہی ہے اس کا میجر ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں فل فلیجڈ کر کے بتاؤں گا تو آپ ویڈیو کا اینڈ تک ضرور سے دیکھنا تو چلیے بینا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ ٹائوٹا فورسنر ایک میڈ سائز ایسے مینی فیکچر کیا گیا ہے جیپنیز آٹو میکر ٹائوٹا نے دوہزار چار میں انڈیا میں اسے دوہزار نو میں نانچ کیا گیا تھا جس وقت فورڈ اینڈیوار اپنا مارکٹ بنا چکی تھی انڈیا میں اور اس وقت فورڈ اینڈیوار کو کیول اور کیول بارہ لاکھ میں بیچا جاتا تھا اور جب ٹائوٹا فورسنر کو بیچنے کی بات کی انڈیا میں نانچ کیا گیا اسے سیدھا ایٹین لائک کے پرائز میں نانچ کیا گیا لیکن لوگوں نے اس سے پہلے فورسنر کو نا تو پسند کرتے تھے نا تو کبھی دیکھا تھا اور انفورسٹی دو سے تین مہینوں کے بعد ہی ٹائوٹا فورسنر کی اتنی زیادہ سیلز بڑھنے لگی کہ اس نے کچھ ہی مہینوں میں 50% شیئر کھولڈ کیے ایسیوی مارکٹ انڈیا میں جب اس کی فرسٹ جنریشن کو لانچ کیا گیا تھا جو کہ 3.0 لیٹر ڈیزل انجن کے ساتھ آتی تھی اس وقت لوگوں کو فورسنر سے دو ہی شکایتی تھی ایک سسپنشن اور انٹیر حالانکہ سسپنشن پھر ٹھیک کر دیا گیا لیکن انٹیر آپ کو آج بھی وہی گسہ بیٹا پرانا ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں کوئی میجر چیز نہیں کیا جاتا ہے فرسٹی ایئر میں جب پہلے سال میں 2009 سے لیکن 2010 تک ٹیوٹا فورسنر کے 310 یونٹز بیچے گئے تھے وہی 2009 سے 2015 تک اس کے 16500 یونٹز بیچے گئے تھے پہلی جنریشن کی میں بات کرنا ہوں لیکن جب 2009 بر 2016 میں اس کی سیکنڈ جنریشن کو لانچ کیا گیا اس وقت پولیوشن انڈیا میں بہت زیادہ بڑھ رہا تھا اور ٹیوٹا فورسنر میں ایک میجر انجن آتا تھا جو کہ 2000 سی سی کا انجن آتا تھا جس میں آپ کو 3.0 لیٹر کا ڈیزل انجن ملتا تھا تو فورسنر نے ایک نیا انجن آیا تھا اس وقت جو کہ 2.7 لیٹر کا پیٹرول انجن آیا تھا اور 2.8 لیٹر کا ڈیزل انجن آیا تھا جس کی پرائز اس وقت میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں جس کی پرائز اس وقت 27.8 لائک سے سٹارٹ ہوتی تھی اور 33.6 لائکس پہ ختم ہوتی تھی اور آج اس کی پرائز اس سے دگنی ہے لیکن جو نومبہ 2016 سے جو فیز آیا وہ ٹیورٹ آف فورسنر کے لئے ایک گیم چیزنگ فیز تھا کیونکہ سیدھا اس پرائز سے انہوں نے ڈبل پرائز کیا لیکن فیچرز کچھ وہی آپ کو آج بھی وہی دیکھنے کو ملتے تھے خالی نام کی چینج ہے لیکن ایسا کیا ہوا تھا کہ فورسنر کو پھر نام بھی بدلنا پڑا اور فورسنر نے اپنا دام بھی بدلا اس کے پیشے ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو میں آپ کو نیکسٹ پارٹ میں بتاؤں گا اس کے لئے آپ کو اس ویڈیو پر 50 لائکس کروانے ہوں گے تو پلیز اگر آپ ویڈیو یہاں تک دیکھئے تو آپ ایک لائک کر دینا کیونکہ سیکنڈ پارٹ بہت زیادہ بندہ سانے والا ہے تو 50 لائکس کر دینا آپ کا بھائی آپ کے لئے سیکنڈ پارٹ لائے گا تو پلیز 50 لائکس کر دینا